اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس معزز حاضرین اسلام علیکم آج کے اس دفاع پاکستان کے سیمینار میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو لاحق خطرار کی نشاندہی کر دوں میں اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھوں گا میں آئی ایس آئی میں بھی رہا ہوں جہاں تجزیاتی ونگ کی سروراہی کی اور وہاں پر اس ملک کے لیے یہی کام کرتا رہا کہ اس ملک کو خطشات کی نشاندہی کر دیں میری سوچیں چونکہ منتشر ہو جاتی ہیں اس لیے آپ کے لیے کچھ لکھ کر لائے ہوں خطرہ تو دور سے دیکھتے ہیں اب تو ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں ہر طرف نشان بکھرے پڑے ہیں جو سالوں سے نظر آ رہے تھے میں کیا نشاندہی کروں اب تو ٹوٹ ٹوٹ شروع ہو چکی پھر بھی اس غارت گری کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے ایک سپاہی کا نقطہ نظر پیش ہے میں خود ہی پاکستان کے وجود کو سب سے بڑا خطرہ ہوں بے حس بے عمل پاکستانی جو نہ ہی خود کو کسی چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور نہ ہی کسی لائق کہ کچھ کر سکتا ہو صرف اونگلیاں اٹھاتا ہوں ہاتھ نہیں ہلاتا قومی سطح پر ذہنی لاچاری کی یہ کیفیت آج کے حالات میں اس ملک کی سالمیت کے لیے پہلا خطرہ ہے شاید سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ملک کے حالات اس انجام پر ہم نے تھوڑی پہنچائے جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھو یا ایک احساس بے بسی میں مقتلہ ہیں کہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں وہی کچھ کریں یا دل کو ایک جھوٹی تسلی دی ہے کہ نہیں اب ایسا بھی کچھ ہونے والا نہیں کہ ڈوب ہی جائیں اسی چکر میں بھار کے گرد گھومتے رہیں گے اب اس سے برا اور کیا ہوگا حکومت جو کر سکتی ہے کر رہی ہے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا یا شاید نئے زمانے کی سوچ ہو کہ آج کی سوچ ہو مزہ ڈھونڈو کل کس نے دیکھی ہے یا پھر اللہ سے بہتری کی کوئی امید ہو پر اللہ سے امید تو وہ رکھے جس کے دل میں اللہ کی قدر ہو جو روز آخرت اس کے سامنے کھڑے ہونے سے درتا ہو جس نے اللہ کے احکامات کو پیٹ پیچھے پھینک دیا اسے اللہ سے امید لگانے کا کیا حق پھر اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہو اور تذبی کے دانے تپاتے رہو سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا یہ اللہ کا امتحان نہیں ہمارا امتحان ہے کہتے ہیں مجھے تو زمانے کی گردش نے مار دیا کیا کر سکتا ہوں ہم نے خود کو پیچیدگیوں میں الجھا لیا ہے تاکہ دل کو تسلی دے سکیں کہ اس غبار میں صحیح کیا ہے غلط کیا پتہ ہی نہیں چلتا تو کدھر جائیں کیا کریں آنکھیں کھولو دیکھو سوچو سمجھو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے اپنی منجمت زندگی اور ذہنی بیبسی کو جھنجوڑو حق کو پہچان تو سب ہی سکتے ہیں تو پہچانو بول تو سب ہی سکتے ہیں تو بولو جو قوم اپنی حالت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی اس کی حالت کیوں کر سمجھے حکمران چاہے فوجی ہو یا سیاسی اگر ملک کو تباہ کر رہا ہے تو کیوں قبول کرتے ہو نوچ کر پھیک کیوں نہیں دیتے کیوں خاموش ہو یہ سب اسی خاموشی کا انجام ہے اور یہی ہمارا قصور ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر تو گھروں سے نکل آتے ہیں پٹرول کی قیمت بڑھنے پر بھی اور تنخواہ کی کمی پر ڈاکٹر بھی مریضوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر ملک کو یوں بے حال کیوں چھوڑا ہے کیا صرف اپنے مفاد کا تحفظ چاہیے آج کے حالات میں ایسا ممکن نہیں حالت اتنی غیر ہو چکی ہے کہ جب تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں لاؤگے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے ذات کی مفاد محفوظ نہیں رہے گا اب مرم پٹی کا وقت نہیں رہا سرجری چاہیے اب انتظار کا بھی وقت نہیں رہا دور کی سوچ بے فائدہ ہے کوئی مصبت تبدیلی نہیں آسکتی جب تک عوام اپنے زور بازو سے اسے عمل میں نہ لائیں یہ سوچنا کہ غریب عوام تو بے بس ہے تاریخ کی حقیقتوں سے مو موڑنا ہے دنیا میں ایسی تمام تبدیلیاں عوام ہی کی طاقت سے آئی ہیں حاکم نہیں لائے اور نہ ہی حکومت کے متمنی حضرات پاکستان بھی غریب عوام نہیں بنایا تھا آج بھی دنیا مسلم دنیا میں عوام ہی تبدیلیاں لا رہے ہیں ہاں قیادت یقیناً چاہیے جس سے پوچھو کہتا ہے اب کوئی ایسا آئے جو سب کو ٹھیک کر دے کھمبوں سے لٹکا دے پر باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا جب تم اٹھو گے تم ہی میں سے قیادت بھی اُبھر آئے گی کسی شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کیوں رو رہے ہو راہ کے اندھے چراغ کو کیا بج گیا ہوا سے لہو کا شرار بھی پاکستان میں بہت سی تنظیمیں ہیں جو دین کی مختلف خدمات میں مشغول ہیں اور میں ان میں سے بہتوں سے ملا ہوں ان کے ساکھ وقت گزارا ہے اور جتنے پرخلوس فرض شناس اور باہمت لوگ مجھے یہاں ملے کہیں اور نہیں دکھے سب ہی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں کچھ سمجھتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا کچھ کہتے ہیں ہم ابھی تیار نہیں تیاری میں بہت وقت لگے گا کچھ کا خیال ہے کہ اگر بولے تو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس سے بھی جائیں گے پھر حاجیوں کو کون پانی پلائے گا اور مسجد محترم کی کون خدمت کرے گا کس انتظار میں بیٹھے ہو قیادت کی دور میں خود کو نہ الجھاؤ اور نہ ہی آسان کاموں میں کشتی ڈوب رہی ہے یہ زمانہ امن نہیں دشمن سر پر بیٹھا ہے اگر پاکستان پر آنچ آئی تو اسلامی دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہوگا پھر کوئی نہیں اٹھے گا پھر اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے کہ اللہ نے تمہاری تنظیم یا جماعت کو وہ صلاحیت دی کہ زمین ہلا سکتے تھے تمہیں اپنی راہ کا مجاہد بنایا اس لائق کیا کہ کچھ کر سکتے تھے پر کیا نہیں میرے محترم بھائیو میں آپ پر انگلیاں نہیں اٹھا رہا آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں آپ کی بہت بڑی خدمتیں ہیں دین کے لیے میں نے تو رتی بھر بھی نہیں کیا صرف اس امید پر بولتا ہوں اور شاید اس لیے بھی کہ صرف آپ ہی سے امید ہے کیونکہ آپ کے دلوں میں ایمان کا نور ہے آپ اللہ کے سپاہی ہو اور آپ اور مجھے سپاہیوں کے تصور سے ہی محبت ہے پاکستان کی سالمیت کو دوسرا بڑا خطرہ ہمارا مفلوج سیاسی نظام ہے اس میں بہتری کی کوئی امید نہیں یہ صرف نازمین کی فلاح کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور قوم کی بہتری کا صرف ایک ڈھونگ ہے اگر یہ سوچا ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں کوئی بہتری کی صورت شاید نکل آئے تو یہ ایک بے بنیاد مفروض آئے صرف چہرے بدلیں گے اور کچھ نہیں سیاستدان پیشاور ہے یہ اس کا کاروبار ہے وہ اس کرسی کے لیے لڑتا ہے جہاں کمائی زیادہ ہوتی ہو ان کی ایک جستجو کاروبار ہے اور دوسری سیاسی تقویت حاصل کرنا کہ کرسی ہاتھ سے نہ جائے پہلے دن سے ہی آدھی سیاسی قوتیں حکومت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے اپوزیشن بن جاتی ہے ملک سوارنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹاتے گریبان پکڑتے ہیں ملک کن مسائل میں الجہ ہوا ہے کیا پیچیدگیاں خطے میں جنم لے رہی ہیں اور کیا سیاسی تماشا ہمارے آگے چل رہا ہے کسی چیز میں کوئی ہم آہنگی کوئی ربط نہیں ہماری حکومت اور پارلیمنٹ کے کیا فرائز ہیں کیا کرتوت ہیں اور کیا تنازے سب ہمارے سامنے ہیں کراچی میں سیاسی بنیادوں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ ہماری سیاست کا چہرہ ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں سارا سیاسی نظام بھی کرپشن اور جھوٹ پر قائم ہے پارٹی کا ٹکٹ لینا ہو الیکشن جیتنا ہو اس کے لیے فنڈ جمع کرنے ہو وزارتیں حاصل کرنی ہو سینٹ کی سیٹ ہو یا کوئی بل پاس کرانا ہو سب ہی لین دین کا معاملہ ہے اگر تمام مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے وزراء اور مشیروں کی گنتی کریں آپ کو کیلکولیٹر چاہیے ہوگا تو عقل حیران رہ جاتی ہے کیا معیشت ہے کیا گورننس ہے اور حکومت کا کیا خجم ہے اور کیا اخراجات آج ہم اس نام نہاد ڈیموکریسی کی بقا کے لیے بہت سی خرابیوں کو سیاسی مجبوریاں کہہ کر قبول کر لیتے ہیں کہ یہی سیاست کے طور طریقے ہوتے ہیں اور چونکہ سیاست کی بقا کو ملک کی بقا قرار دیا گیا ہے اس لیے مجبوراً سب ہی سر آنکھوں میں ہیں اسی طرح جمہوریت کی بقا کے لیے پارٹی کے مفاد کو ملک کے مفاد پر ترجیح دینا جائز ہوا اور پارٹی کے مفاد میں کیا کچھ نہیں ہوتا پارٹی کے اہم ممبروں کا مفاد بھی پارٹی کا ہی مفاد ہے تو جب سارا نظام ہی مفاد پرستی پر قائم ہے تو اس سے کوئی کیا توقع رکھے پھر انصاف کا یہاں کیا کام پھر رونا کس بات کا انہی طاقتوروں کے ہاتھوں میں جرم بھی پلتا ہے اور ظلم بھی سب پارٹی کے مفاد میں ہمارے معاشرے کا سب سے گہرا زخم ہمارا تھانہ اور کچہری ہیں اگر یہاں سے کرپشن ختم ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ کسی پر ظلم کرے سارے معاشرے سے گند نکالنے میں اتنا ہی کافی ہوگا پر یہ ایسا آسان نہیں جیسا دکھتا ہے یہ صاف ہو جائیں تو بہت سے بڑوں کی بڑائی ختم ہو جائے اس نظام میں یہ ممکن نہیں یہاں صرف انصاف بکتا ہی رہے گا اگر تھانے اور کچہری میں انصاف ملے تو سیاست کیسے چلے حکمران چاہے سیاسی ہو یا فوجی دونوں نے گند ہی مچایا اس ملک میں فوجی بھی جو اس نظام کو بدلنے آیا تھا اسی کا حصہ بن گیا اس نے اسی میں اپنا فائدہ دیکھا کیا کریں یہ نظام بنا ہی ایسا ہے کہ اس پر سواری کرنے کے لیے سب کی رالیں ٹپکتی ہیں یہ توقع رکھنی کہ یہ نظام آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہی ہے جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ خطرہ ٹل جائے گا جس نظام کی بنیاد ہی ذاتی مفاد کرپشن اور نائنصافی پر رکھی گئی ہو اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے اگر کچھ دن اور یوں ہی چلتا رہا تو میں اور آپ بھوک مٹانے کو کیا ایک دوسرے کو کھائیں گے تیسرا خطرہ جو ہماری بقاک وہ ہمارا امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ افغانستان کے خلاف گٹ جوڑ ہے ظاہر ہے اسے ان الفاظ میں تو نہیں کہا جاتا یوں کہا جاتا ہے کہ دہشتگرد دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے ترقی آفتہ قوموں کے ساتھ مل کر ان کا صفایہ نہ کیا تو یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ہماری ڈوبتی معیشت بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سب ہی کا قصوروار انہیں ٹھہرائے جاتا ہے کہتے ہیں کہ باقی تمام چیزوں سے قطع نظر کر کے ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتیں انہیں ختم کرنے پر لگانی چاہیے جب ہم اس مسئلے پر قابو پا لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا کتنا بڑا جھوٹ ہے پر ہم کبھی ٹھہر کر سوچتے ہی نہیں تم نے کہہ دیا میں نے مان لیا پاکستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشتگردی پھیلائی گئی تاکہ امریکہ کی اس نام نہاد وار اگنسٹ ٹرر میں شامل ہونے پر ہمیں ہچکشاہٹ نہ ہو اسے اپنی جنگ کہنے پر قوم آمادہ ہو جائے اور اس میں ہر قسم کا ظلم جائز قرار پائے اس پر بہت پیسہ خرچ کیا اور جھوٹ کا بازار تمام کاروباری میڈیا کے ذریعے سجایا گیا تمام غنڈا گردی اور قتل غارت کو بھی وہی نام دیا جو افغانستان کے مجاہدین کو دیا تھا دہشتگرد پھر ڈالر کے زور پر دہشتگرد تنظیمیں کھڑی کر کے انہیں طالبان کے نام سے پکارا اور پاکستان میں دھماکے کروائے تاکہ ہمیں جہاد کا نام لینے والوں سے نفرت ہو جائے دیندار لوگوں کو ہر طرح سے برا دکھایا سیکولر سوچوں کے نئے نئے جال بنے دین کے نئے نئے رنگ پیش کیے قرآن کو مشعل راہ سے گرا کر برکتوں کی پٹاری بنایا جہاد کے نظریے کو اور دین کی سیدھی راہ کو شدت پسندی سے جامل آیا اس کے لیے ہر تماش کے قرائے کے عالم ٹی ویوں پر لگائے گئے امریکہ کے افغانستان پر ناجائز قبضے اور قتل و غارت میں ہماری حکومت کی شمولیت کے موضوع کو میڈیا سے ہٹا دیا گیا میڈیا کا جادو جگایا مغربی تہذیب کے بہتر سے بہتر زاویے دکھا کر یقین دلایا گیا کہ اللہ کی راہ پر بدامنی بھوک افلاس اور گھٹن ہے اور مغرب کا ساتھ دینے پر اصل آزادی غربت کا خاتمہ اور چین و سکون آزادی نصمہ کے نام پر ہر سطح پر اوریانی اور فہاشی پھیلائی گئی تاکہ دین کو تنگ نظری تصور کیا جائے اور لوگوں کو آزاد خیالی کی طرف راغب کیا جائے ملک کے ہر منفی پہلی کو اجاگر کیا اور معاشرے کی تمام گند اچھال اچھال کر منظر عام پر لائے تاکہ قوم اپنی ہی نظروں میں گر جائے پھر نہ کچھ کرنے کا حوصلہ رہے نہ جست جو معیشی کمزوریوں کو بڑھا چڑھا کر یوں پیش کیا کہ اگر امریکہ ناراض ہوا تو پاکستان ڈوب جائے گا یہی ٹرمپ کار امریکہ کے خلاف آنے والے ہر پتے پر پھکا جاتا ہے تاکہ بھوکی قوم پیٹ بھرنے کے لیے اپنے موں بند رکھے ہر زی اقل پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس خطے میں کیا کھیل کھیل رہا ہے بلوجستان میں الہدگی پسند تنظیموں کی تربیت اور کاروائیوں کی انداد کیوں کر رہا ہے ہمارے سامنے فوجی حکومت کو تقویت دے کر ایک مقام تک لائے پھر حکمران کو نکال باہر پھینکا اور ایسی سیاسی قیادت کو لا بٹھایا جو کسی چیز پر نام نہ کہہ سکے فوجی حکمران سے فوج سوال کرتی تھی وہ ایک حد سے آگے نہ جانے پر مجبور تھا اب نمائندہ حکومت کی آڑھ ہے جن کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے کوئی کسے پوچھے امریکہ کی حکومت کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں وہ جا نہیں سکتے ان کا جانا تمام دنیا کے لیے اعلان ہوگا کہ دہشتگردی جیت گئی پھر ان کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں وہ صرف پینترہ بدل سکتے ہیں جا نہیں سکتے اللہ نے انہیں یہاں پھانس لیا ہے اور ہم مسلمانوں کو بھی امریکہ یہاں دہشتگردی ختم کرنے نہیں آیا تھا دہشتگردی کو فروغ دے کر یہاں رہنے کا جواز بنایا تاکہ دنیا کو اور خاص کر اپنی عوام کو اس مہم جوئی پر آمادہ رکھیں جنگی ساز و سامان کی انڈسٹری پر پنپنے والی امریکہ کی حکومت نے اپنی ڈوپتی ہوئی معیشت کو بھی سمالہ دینا ہے اور دنیا پر اپنا سیاسی اور فوجی تسلط بھی قائم رکھنا ہے وستی ایشیا کی شہرہ پر اور افغانستان اور بلوچستان کے مادنی وسائل پر قبضہ اور چین اور روس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہاں بیٹھنے کا پاکستان کو قابو کرنا ہے وہ دنیا کے حالات کو ہم سے بہتر دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں میں تو اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں پر وہ ابرتی ہوئی مسلم دنیا میں پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ہماری قوم کی صلحیتیں اور ہماری ایٹمی طاقت دونوں ہی سے خائف ہیں ہماری قوم پاکستان کو ایٹمی صلحیت سے پاک کرنا اس وقت امریکہ کے لیے لازم ہے پر یہ اتنا آسان نہیں جتنا دکھتا ہے فوجی طاقت کے زور پر پاکستان کی ایٹمی صلحیت نہیں تباہ کی جا سکتی بہت سے خدشات لاحق ہیں مکمل صفایہ نہیں کر پائیں گے ان کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کو اندر سے توڑا جائے اور اس حال میں لائے جائے کہ پاکستانی قوم معذور اور مجبور ہو چکی ہو اور اس صلحیت کو خود ہی تھوک دے تھک کر بیٹھ رہے وہ ابھی ہمیں تھکا رہی ہیں پاکستان کو اس مقام تک لانے کے لیے کافی کام ہو چکا ہے بس اب آخری ضرب باقی ہے جب تک پر امن سیاسی محکومی سے کام چل رہا ہے چلا رہے ہیں کہہ نہیں سکتے کب تک یوں ہی چلے گا اور جب آخری ضرب آئے تو کس رنگ میں آئے گی میں پیشنگوئی تو نہیں کر سکتا پر میرا تخمینہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے بعد ملک کے حالات نہائیت خراب ہو سکتی ہیں شاید امریکہ کا آخری کھیل ہمارے سامنے کھلنا شروع ہو جائے یہاں تک تو ہو چکا کہ پاکستان کو غیر مستقم کرنے کے لیے اندرونی فشار سیاسی انتشار اور معیشی تباہی پیدا کی گئی اور عوام کو مکمل مایوسی اور ناومیدی میں جھنک دیا اب لاقانونیت کی فضاء کو بڑھانا ہے کہ منتشر حجوم خود ہی اپنی کشتی دبو لیں ایک دوسرے کو نوچ ڈالیں ملک میں ہنگامے شروع کروا کر فوج کو اندرونی تحفظات میں الجھا دیا جائے اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ حکومت ناکارہ ہو کر رہ جائے گی بلکہ ہماری سرحدیں بھی ننگی ہو جائیں گی ایسے میں اگر کشمیر میں دہشر گردی کے بہانے ہندوستان سے فوجی کشیدگی کی فضاء قائم کی گئی اور فوج کو بارڈروں کی طرف گھسیٹا گیا تو ملک میں تمام انتظامی گرفت ختم ہو جائے گی بلوچستان میں فوج کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کی پالی ہوئی بلوچ لیبریشن آرمی آزادی کا اعلان کر سکتی ہے کراچی میں ہنگامے پھیلا کر ہماری معیشی شاہ رکھ کاتی جا سکتی ہے اور خیبر پختون خواہ کے علاقوں میں امریکی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کے زور پر سرکشی پیدا کر کے پاکستان کے سے الہدگی کا اعلان کیا جا سکتا ہے ایسے میں پاکستان دنیا کے آگے ایک خوفناک تصویر پیش کرے گا اللہ نہ کرے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے چاہے ان چیزوں کی حقیقت زمین پر آئے یا نہ آئے لیکن صرف بلوچستان اور پشاور سے ایک نعرہ اٹھا دینا ہی دنیا کو ہلا دینے کے لئے کافی ہوگا کشمیر میں ہندوستان کی چھوٹی موٹی فوجی تازیری کا روائیاں دنیا کو یقین دلانے کے لئے کافی ہوں گی کہ دو ایٹمی طاقتیں برسرے پیکار ہیں پھر شور برپا کیا جائے گا کہ پاکستان کی ایٹمی صلحیت غلط ہاتھوں میں آنے کا خطرہ ہے تاکہ یو این ریزولوشن کے تحت پاکستانی ایٹمی صلحیت بین الاقوانی کنٹرول میں لی جا سکے اگر یو این میں اس چال کو ویٹو کر دیا گیا تو سردوں پہ حالات کو مزید سنگین کر کے محدود جنگ شیڑی جا سکتی ہے آج کل کے ہتھیاروں کی کارکردگی کے باعث چھوٹی سی جنگ بھی نہائی تباہ کن ہوگی پاکستان کے مواسلاتی نظام تنصیبات اور فوج کی صلاحیت کو شدید ضرب لگے گی اس موڑ پر امریکہ فوری جنگ بندی کروائے گا تاکہ لڑائی ایٹمی حد کو پار نہ کرے پاکستان اس وقت تباہ حال اور ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہوگا اور کوئی کارگر قیادت منظر عام پر نہیں ہوگی ہم خود کو سنبالنے کی صلاحیت کھو چکے ہوں گے نہ سڑکوں پر گاڑیاں چلیں گی نہ ہی بازاروں میں خوراک بکے گی نہ تیل بچے گا نہ پانی پھر جب روٹی نہیں ملے گی تو کیا بم کھائیں گے سب ہی کام اس کو تھوکنے پر آمادہ ہوگی یہ ایک ممکن تصویر ہے اس طبائے کے اور کئی رنگ ہو سکتے ہیں یوں کہیے ہماری آخرت نزدیک ہے تیاری کر لیں اللہ نے صاف کہا تھا یہ شیطان کے پجاری کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتی پر دوست تو کیا ہم نے انہیں اپنا ولی بنا لیا اپنا آقا مان لیا اپنا رازق اور یہ بھی اللہ نے کہا تھا کہ شیطان کے ساتھی تمہارے کھلے دشمن ہیں آج ان کی دشمنی کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں اگر ان کی سازشوں کے جالوں سے نہیں تو چالوں سے تو سب ہی واقف ہیں چلو ہم اللہ کے احکامات کو پرے پھینک دیتے ہیں دنیا داری جو کرنی ہوئی کہتے ہیں ملک تو انہی بنیادوں پر چلتا ہے تم جہالت کی باتیں مت کرو دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا بارہ سال ہو گئے امریکہ کے قدم سے قدم ملاتے چلتے ہوئے جوتے چاٹتے ہوئے کافروں سے مل کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے کیا دہشت گردی ختم ہو گئے کیا معیشت سمل گئی کاروبار چمک گئے نوکریاں کھل گئی بھوک مٹ گئی کیا آج پاکستان پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا عورتوں کو امن عزت اور تحفظ مل گیا کیا ہمارے چہروں کی مسکراتیں لوٹ آئیں کیا کوئی امید کی کرن ہی باقی رہ گئی نہ جانے کس شیطانی دھوکے پر ہم امریکہ کے پیچھے چلتے ہیں دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی یہ جنگ اصل میں سیاسی نظریہ اسلام کے خلاف جنگ ہے اب اس کے شواہد ہر طرف کھل کر نظر آ رہی ہیں آج مکہ اور مدینہ پر حملہ کی باتیں کرتی ہیں مسلمانوں کو شدت پسند اور میانہ روی کے دو گروہوں میں اس لیے بانٹا تھا کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اصل مقصد اسلام کے نظریہ کو شکست دینی ہے تاکہ اسلامی دنیا پر ان کا تسلط قائم رہے ان کی راہ میں یہ نظریہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پر نظریہ یوں دہشت گردی سے تو شکت نہیں دیے جا سکتی جتنی طاقت اس کے خلاف استعمال ہوگی اتنا ہی یہ پھیلے گا یہی تاریخ کی مہر ہے اور یہی اللہ کا قانون کیا ہم بھول گئے کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنایا تھا کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر اس کے دارو خلافے کا نام اسلام آباد رکھا پھر کہا سب سے پہلے پاکستان بعد میں اللہ ساری سوچیں ساری فکریں ساری امیدیں طور طریقے مغربیت کے اپنا لیے انہی کے اصولوں پر زندگی کو ڈھال لیا انہی کی طرح بننے کی دور میں لگ گئے اگر سیکولر طور طریقوں پر ہی چلنا تھا تو پاکستان کیوں بنایا تھا آج ہم نے اپنا موں اللہ سے موڑ کر امریکہ کی طرف کر لیا ہے یہ ہے آج کا سب سے بڑا فتنہ آج پاکستان کی سالمیت کو یہ آخری اور سب سے بڑا خطرہ ہے اگر تو سیکولر بنیادوں پر اس مسئلے کا حل کر سکتے تو ان بارہ سالوں میں ہمیں اس کے کچھ نہ کچھ نتائج نظر آ جاتے یقیناً سیکولر سوچ رکھنے والے یہی کہیں گے کہ اگر تمہارے جیسی انتہا پسند سوچیں نہ ہوتیں تو ہم امن سے ہوتے پر یہ سوچیں جنہیں یہ انتہا پسند کہتے ہیں میں نے اور آپ نے تو پیدا نہیں کی یہ تو اس خطے اور ان حالات کی پیداوار ہیں ایک حقیقت ہے جس سے مو موڑا نہیں جا سکتا اب یہی ہے کہ ان کے اور امریکہ کے بیچ کوئی درمیانی راہ نکال کر چلتے رہیں جس کی کوششیں شروع دن سے جاری ہیں دین اور دنیا کے بیچ کی ایک انوکی راہ جسے پچھلے حکمران نے روشن خیالی کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر اس راہ پر کیا کھویا کیا پایا ہمارے سامنے ہے دین اور دنیا دونوں ہی سے گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس راہ پر امن کی کوئی منزل نہیں ہے ہم مسلمانوں میں تو اتنا حوصلہ رہا نہیں کہ امریکہ کی راہ چھوڑ کر اللہ کی راہ اختیار کریں پر شاید اللہ نے یہی ٹھانی ہے کہ ہمیں کافروں کی دہشت گردی سے ہی دین کی طرف موڑ لائے اور یہی ہو رہا ہے آج امریکہ کی نفرت دین کی محبت میں تبدیل ہو رہی ہے جب تک ہم مڑ کر اللہ کی راہ پر نہیں آتے اس کے دین کو نہیں اپناتے ہم جسے انتہا پسندی کہتے ہیں اس کھولتی ہوئی ہانڈی کو کبھی ٹھنڈا نہیں کر سکتے آپس میں لڑتے رہیں گے جو دل میں آئے کر کے دیکھ لو کوئی راہ نہیں پا ہوگی ایک مشہور یو ٹرن مشرف صاحب نے لیا تھا امریکہ کے حکم پر آج اللہ کی حکم پر دوسرے یو ٹرن کا وقت آ گیا اللہ کی یہ منشاہ آج ہر دیوار پر لکھی ہے آنکھیں کھولو دیکھو امن اور اسرکام کے اور تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اگر نہ مانا تو میرا اور تمہارا گھر بھی اجڑ جائے گا یہی پاکستان ہے اس سے پہلے کہ ایک بڑا آزاب ہمارے افق پر نمودار ہو ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھیں کھول لیں ہاتھ تھام لیں ہم تو شاید اپنا وہ وعدہ بھول گئے جس پر اللہ نے ہمیں کافروں سے نجات عطا کی تھی جیسے فیرونیوں سے یہودیوں کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر اللہ نہیں بھولا اس کی رحمت ہے کہ ہمارا وعدہ پورا کرا کر رہے گا چاہے اس کی رحمت ہم پر زحمتی ہو